میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا انسانی علمیہ بتا ہوا جا رہا ہے بھارت میں جو بابا کی وجہ سے پیڈیمک کی وجہ سے بھارت سب سے زیادہ کیسی نہ صرف ریکوٹ ہو رہے ہیں بلکہ صورتحال انتہائی بست ہوتی جا رہی ہے ہم اسپیٹلز میں بیٹ نہیں ہے شمشان کھارٹس میں ایمن کے آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور بہت برے حالات ہیں اور پوری پاکستان میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پچھلے تین دن سے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے بھارت کے سپورٹ کے لیے پاکستان سٹینڈز انڈیا آج بھی پاکستان کا نمبر ون ٹرینڈ ہے اور پاکستان سے بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج سے ہی کچھ ایک دو گھنٹے پہلے شاہ نرمود قریشی فارم منسٹر پاکستان کے انہوں نے ٹویٹس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا کر رہے ہیں ہم اپنی دعائیں اور سپورٹس بھارت کے لوگوں کے لیے ہماری ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ جلد بھارت کامیاب بھارت چودری جو انفرمیشن منسٹر نے انہوں نے ٹویٹ کیا اور پاکستان پوری پاکستانی کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل ای بی جو کہ درندر مودی جی کو خط لکھ چکے ہیں کہ وہ وہاں پر آ کر جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں اور میڈیکل سپورٹ فرانگ کرنے کے لیے تیار ہیں ان سارے معاملات پر بات کروں گا اور پاکستان میں یہ کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں بھی کیا بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میرے ساتھ موجود ہے بھارت سے سینئر صحافی روہد شرمہ روہد بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے میرے بھائی پہلے تو روہد مجھے صرف ایک چیز سمجھائیے گا بتائیے گا کہ اس وقت بھارت کی حالت کیسی ہے بھارت میں پانڈیمنگ کے بعد جو صورتحال جو بیشولز انتہائی تقریفتیں ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ سیچویشن ذرا اس سے اقا کیجئے گا کیونکہ آپ بھی دہلی میں بیٹھے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستانی اس سلسلہ میں بہت فکر مند ہیں دیکھیں سیچویشن تو واقعی میں بہت خراب ہے سیچویشن یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جو تقریباً نو لاکھ سے کچھ دس ہزار کیس کم ہیں پورے ورلڈ میں پر ڈے اس میں سے تین لاکھ چالیس ہزار کی آسپاس کیس دلی انڈیا کے ہیں سب سے زیادہ خراب حالت مہاراشترا میں ہیں ٹیلی میں ہیں کرناتکا میں ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ہب ہیں ایکٹیویٹی کے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کے بہت سادہ ہے یہاں پہ یہ ایک دم سڈن سرچ سیکنڈ ویو کا ہے اس میں کوئی شک نہیں سیکنڈ ویو کا سرچ ہے سیکنڈ ویو ہمیشہ ڈیڈلی ہوتی ہے پرسٹ ویو سے یہ ہماری یہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے پینڈیمک کی لیکن جو سیکنڈ ویو ہے یہ اتنی زیادہ ڈینجرس کیوں گے پچھلی بار ہمارے جو پیک تھی وہ نائنٹی فائب تھاوزن کیسز پر ڈے پہ تھی اب کی بار تین لاکھ چالیس ہزار ٹیچ کر چکی ہے رکنے کا نام کہیں ڈاؤن سلائیڈ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے پر ڈیڈی اس کے کیسز انکریز ہو رہے ہیں یہ صرف یہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ویکسین آ گئی تھی اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب تو ویکسین آ گئی اب کوڑونا ختم ہو جائے گا تو لوگوں نے پارٹیز شروع کر دی سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دی ماسک لگانا چھوڑ دیا سانٹائزر سے ہاتھ دھونا چھوڑ دیا سارے سارے پرکوشنس چھوڑ دی اس سے یہ پڑا ویکسینیشن جہاں تک بات ہے اس سمیں ویکسینیشن ہم پچیس لاکھ ویکسینیشن پر ڈے کر رہے ہیں اور یہ ہسٹری نے پروو کیا ہے بریٹن نے یہ بات پروو کیا ہے کہ جس کا ویکسینیشن ہو رہا ہے اس کو جو کرونا ہے وہ پڑے مائلڈ فارم میں ٹچ کر کے نکل رہا ہے اس کو اس کی یہ حالت نہیں آرہی کیا اوکسزن سپورٹ پہ جائے یا وینٹی لیٹر سپورٹ پہ جائے تو جن جن کو پہلے ہو چکی ہے ان کو اتنی پروبلم نہیں ہو رہی ایک بھی ویکسین لگی ہے تو ایک بھی ویکسین لگی ہے تو ان لوگوں کو جو کرونا کیسے ہیں ان لوگوں میں that is 0.004% اور جن کو دونوں لگ گئی ہے اس میں کرونا کیسے ہیں 0.003% تو ویکسینیشن انڈیا نے فل سپیڈ کر دی ہے 25,000 ویکسینیشن پر ڈے دو شوٹ کی ویکسین ہے ساتھ میں اوکسزن کی کمی تھی اوکسزن کے لئے ہم لوگوں نے سپیشل ٹرینز چلائی ہیں اوکسزن کے خالی ٹینکرز جو ہیں وہ ہماری اے فورس لفٹ کر کے لے جا رہی ہے کیونکہ بھرا ہوا ٹینکر لانا impossible ہوتا ہے لگ بھارٹ ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ ایکسپلوزیف ہوتی ہے اوکسزن اس میں آگ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو ہم بھرے ہوئے ٹینکر ٹرین سے آ رہے ہیں کھالی ٹینکرز بائے ایر جا رہے ہیں ریم ڈیسے ویر ایک دوائی ہے جو کہ جس کی اس سمیں ہم لوگوں نے فل کیپاسٹی پر بنانی شروع کر دی ہے ہم لوگ 40 لیک ڈوزز پر ڈے کے حساب سے بنا رہے ہیں پہلے کم بن رہی تھی ریم ڈیسے ویر کرتی کیا ہے وہ جب بلڈ میں آکسزن لیول کم ہوتا ہے تو اس آکسزن لیول کو سٹیپلائز کرنے میں ہلپ کرتی ہے اچھا رویت مجھے ایک چیز سمجھائیے گا ایک چیز سمجھائیے گا آپ نے کہا اس وقت بہارت میں سب سے بڑا بسلا جو ہمیں بیڈیا ریپورٹس پہ دیکھنے کو ملتا کیسا رہا ہے کہ آکسیجن ہے آکسیجن کی کمی جو ہے وہ بہارت کے لیے سب سے بڑا جو فیس کر رہا ہے مجھے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ڈیڑھ سو پلانٹس لگانے کی بات ہوئی تھی لیکن اس کو ڈیڈے کیا گیا اور اس کی بیڈنگ جو ہے وہ بھی لیٹ ہوئی ابھی تک وہ فنکشنلز بھی نہیں ہوئے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھیں اگر مہارت کے لیے دمائیں کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ جو روحید بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتیاد وہاں پہ لوگوں نے چھوڑ دیتی ویکسین آنے کے بعد اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب ٹھیک ہو جائیں گے یہی صورتحال ابھی پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں لوگ ایسو پیس کو اس طرح سے فالو نہیں کر رہے تو جب آپ فالو نہیں کرتے تو یہ صورتحال بن سکتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جہاں پر عوام ریلیکس ہوئی وہاں پہ کہیں گورنمنٹ بھی ریلیکس ہو گئی تھی کہ جو پہلی بیو دی اس پہ جس طریقے سے ایمپیکٹ اللہ کا کرم تھا کہ نہیں پڑا تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید ہم ہم دو دو دیش اور یہ ہمارے والی پٹی جو ہے یہ کنٹریز دکھل جائیں گے اس معاملے سے تو یہ کہیں نہ کہیں ہم سے کتائیاں ہوئی ہیں دیکھئے یہ کتائی کا یہ نتیجہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کتائی سے ہی ہو ورنہ ہم لوگ بارہ آزار کیس پر ڈے پہ چل رہے تھے مارچ تک اور سیڈنلی یہ بھاگا ہو پر ایک مہینے میں یہ ڈیلڈ میں ایک مہینہ دس دن کے اندر بارہ آزار سے یہ سیدھے ساڑھے تین لاکھ پر پہنچا ہے اور ساڑھے تین لاکھ پہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو یہ تو کوتہ ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کوتہ ہی لوگوں کی طرف سے ہے کوتہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے لیکن گورنمنٹ نے ابھی اتنا سویٹ ایکشن لیا ہے اتنا سپیٹ سا ایکشن لیا ہے جرمنی سے تیس آکسیزن کی ماشینز مانگوائی ہیں پرانی جو آکسیزن کی ہمارے پاس ڈیلی میں ڈیلی پولیس نے گرین کوریڈوز بنا کر کے آکسیزن پہنچائی ہے جہاں جہاں پہنچانی تھی پرانی جو ایک پیکٹری تھی آکسیزن بنانے کی پھر اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی ڈیلی پولیس نے کیا پولیس آرمی یہ سب کے سب اس سمئے فل سپیٹ پہ کام کرنا جہاں پہ آکسیزن بن رہی ہے وہ آندھر پردیش میں کہیں پر ہے آکسیزن کی ضرورت ہے مہاراشترا میں آہ وہاں سے ٹرین چل رہی ہے ساری ٹرین کو روک کر کے کوئی ریڈ لائٹ نہیں سیدھے وہ ٹرین آہ ناسک پہنچی آہ ناگپور پہنچی بومبے پہنچی تو مومبائی پہنچی سوری تو یہ یہ جو ہماری ریلویس نے جو ایکشن گیا ہماری ریلویس کا اس ماملے میں ویسے بھی ہماری ریلویس پہلے بھی یہ کرتی رہی تھی کہ ایسینچل کموڈیٹیز کو ساری ٹرینز روک کر کے نکالتی تھی اس بار ریلویس نے اپنے آپ کو پیوش گویل ہمارے منیسٹر جو ہیں انہوں نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے کہ جہاں پہ بھی آکسیزن یا میڈیسن جانی ہیں یا ویکسین جانی ہیں اس کو ٹپ پرائیٹی پہ کیا ہماری ہماری اے فوز بھی بیکسین کو پورے کانٹری میں لے جا رہی ہے تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ they are doing wonderful job لیکن جس طریقے سے 3 لاکھ 40,000 case per day in fact 40 بھی نہیں 40 سے زیادہ ہے 3 لاکھ 40 سے زیادہ ہے تھوڑا جس طریقے